اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِمْ وَلِيِّمْ وَلَا نُصِیرَ کیا تُو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ سور بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے کی تفسیر کے اندر ہم یہ چیز پڑھ آئے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ وقت کی مناسبت کی حساب سے اور مسلحت کے طور پر پہلے اگر ایک حکم نازل فرماتا ہے تو وہ بعد میں اس حکم کو تبدیل بھی کر دیتا ہے تو کبھی ایک مسلحت کی اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے اور مسلحت کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو منسوق کر کے اب ان حالات کے اعتبار سے دوسرا حکم نازل کرتا ہے جیسے کل شراب کی مثال دی گئی تھی کہ پہلے شراب کو صرف برا کہا گیا پینے سے منہ نہیں کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جب نمازوں کے حقات ہوں تو اس کے قریب شراب کو نہ پیوں اور پھر ایک دور وہ آیا جب مسلمانوں کے اندر ایمان بہت مضبوط ہو گیا اور وہ اسلام کے حکم کے اوپر اپنی پسندیدہ چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو تب شراب اور جوے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تو کبھی وہ ایک مسلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے اور مسلحت کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو منسوق کر کی دوسرے حال کے اعتبار سے دوسرا حکم نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک وجہ یہ بھی ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور مالک اپنی مملوق میں جو حکم چاہے نازل کرے اس کے پر کوئی اتراز نہیں کر سکتا اس پر کسی کو اتراز کرنے کا حق نہیں ہے تو اس آیان مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جن سے ام تردونا ان تسعلو رسولکم کما سعلا موسیٰ من قبل ومن یتبدل لکفر بالایمان فقاد دل سواع السبیل کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرتے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھی یعنی جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ترہ ترہ کے سوال کیا کر دیا کرتے تھی کیا تم بھی اپنے نبی سے ایسے سوال کرنا چاہتی ہو اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا تو اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کن کو خطاب فرما رہے ہیں اس میں تین کول ہیں ایک کول یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہودی تھی جی اور سیاکو سباک اس جگہ جو اس کا کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹیو ہے اس کے مطابق یہودی ہی سامنے نظر آتی ہیں کیونکہ پیچھے بے شمار جو ذکر اور احکامات چل رہی ہیں وہ یہود کے مطالق چل رہی ہیں دوسرا کول یہ ہے کہ یہ آیت مشرقین مکہ کے سوالوں کے رد میں نازل ہوئی اور تیسرا کول یہ ہے کہ مسلمانوں کی سوال کے مطالق یہ آیت نازل ہوئی بات وہی ہے جو کل ایک بات ہوئی تھی کہ جب یہود نے کہا کہ دیکھو یہ کیسا قرآن ہے کہ پہلے مسلمانوں کا خدا کوئی حکم نازل کرتا ہے اور بعد میں اس کو منسوک کر کے اس کی جگہ پر کوئی اور حکم لے آیا جاتا ہے یا اس کو تبدیل کر کے کوئی اور حکم لے آیا جاتا ہے وہاں پر تو اس لیے ہماری بات مانو کہ وہ مسلمانوں کو یہ اسلام اور دین کی طرف سے خراب کرتے تھے کہ ہماری بات مان جاؤ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے یہ شایانے شان نہیں ہیں کہ وہ پہلے کوئی اور حکم نازل کرے بعد میں اس کو تبدیل کر کے کوئی اور حکم نازل کرے جیسے میں نے شراب کی مثال دی کہ پہلے شراب کی پینے کی ممانیت نہیں تھی اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اتنا ممانیت آئی کہ نمازوں کے اوقات جب قریب ہوں تو نماز نہیں پڑھنی جیسے پشلی آیت میں میں نے ابھی ذکر کیا اور پھر جب اور مسلمان اپنے ایمان اور یقین کے اندر کامل ہو گئی تو اس کے بعد یہ ممانیت آئی کہ اب جن سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے شراب کو اور جوئے کو حرام کر دیا گیا تو اب یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ یہ خدا کی شایانِ شان نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ پہلے ایک حکم نازل کرے اور بعد میں کوئی دوسرا اور یہ خدا کی کتاب نہیں ہے اس لیے ہماری بات کو مانو تو اس کے رد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے یہ فرمایا تھا وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جیسے چاہیے وہ اس کی مرضی ہے اور جو اپنی مملوک میں جس طرح کا حکم نازل کرنا چاہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ کر سکتا ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا اچھا اب اس کونٹیکس کی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے مگر ایک کول یہ ہے کہ یہ آیت مشرقینِ مکہ کی سوالوں کے رد میں اور تیسرا کول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی سوال کے مطالق یہ آیت نازل ہوئی جنسی ہے یہ ولی آیت تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان فرمایا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جو آسمان سے نازل ہو آسمان سے وہ کتاب اتری اور ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے لئے دریاء جاری کریں دریاءوں کو ہمارے سامنے دریاء روا کریں تو پھر ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ تب یہ آیت نازل ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا مشرقین نے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیں اس کو سونے کا بنا دیں تو تب ہم آپ کی پیروی کریں گے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مسلمان شخص نے ایک مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کاش ہمارے کفارات جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے ہمارے جو کفاری ہیں یہ بنیں اسرائیل کے کفاروں کی طرح ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کفاری حطا فرمائی ہیں وہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے بہت بہتر ہیں جب ان میں سے کوئی شخص گھنا کرتا تھا تو اس کے دروازے پر وہ گھنا اور اس کا کفارہ لکھا ہوتا تھا کوئی بندہ اگر چوری کر کے آتا تھا کوئی زنا کر کے آتا تھا کوئی شراب پی کر آتا تھا تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گھر کے دروازے کے اوپر اس کا گھنا لکھا جاتا تھا تو کیا اس امت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھنا کر کے آئے تو اس کے گھر کے دروازے کے اوپر اس کا گھنا لکھا جائے فرمایا کیا بات کرتے ہو کہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے تم لوگوں کے کفارے بہتر ہیں ان میں تو کوئی شخص گناہ کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس کا گناہ اور اس کا کفارہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تم گناہ یہ کر کے آئی ہو اب کفارہ یہ ادا کرو تو گناہ سے معافی ہوگی تو اگر وہ کفارہ دے دیتا تب بھی اس کو دنیا میں زلط اٹھانی پڑتی آخرت سے بچ جاتا اور اگر کفارہ نہ دیتا تو آخرت میں رسوائی ہوتی تو ہمارے کفارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کفاروں سے بہتر ہیں اور تمہارے مطالق اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا اس نے بس اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بخشنے والا اور بڑا وہ اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا اس عمد کے اندر تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور تفیل کہ جس بندے نے کوئی بھی گناہ کیا اس کے گھر آنے پر اس کے گھر کے دروازے پر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا اس نے اللہ سے معافی مانگ لی اس کا معاف کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو وہ مہربان توبہ قبول کرنے والا پائے گا مگر پہلی عمدوں میں کیا تھا اس کی سزا ہی ہوتی کہ دنیا میں پھر بھی اس کو اس کی سزا ملتی توبہ کے باوجود اور اگر وہ توبہ نہ کرتا تو پھر آخرت میں اس کو جن سے اس کا وہ ملتا جن سے سلح اور فرمایا دن کی پانچ نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا وقفہ ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں دن کی پانچ نمازیں پھر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ یہ جو درمیان میں گناہ ہوتی ہیں وہ سارے گناہ یہ سب گناہوں کا کفارہ ہیں تو جس شخص نے کسی نیکی کا قصد کیا اس امت کے اندر آپ دیکھئے اور اس نیکی کو نہیں کیا تب بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ نیکی کرے تو دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اللہ کے غضب میں وہی حلاق ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ میں مفتلہ کر لیتا ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت یہودی سوال کیا کرتے تھے تو اس آیت کے بعد فرمایا کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدلا یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا وہ بہت سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا موسیقا